اسلام علیکم پنجاب کوکنگ سیکرٹ میں خوش آمدید آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی مٹن کے پائے جو ہیں ان کا سوپ کہہ لیں ان کا شوربہ کہہ لیں ان کی یخنی کہہ لیں اس کی ریسپی میں شیئر کروں گی بلکل ڈابا سٹائل ہوتلوں میں بڑے بڑے ریسٹورنٹ پر ملنے والی ریسپی ہے بہت زیادہ مزے کا یہ سوپ بنتا ہے تو چلیں ریسپی دیکھ لیتے ہیں کس کے اندر کون کون سی چیزیں چاہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم مکرے کے پائیں ہیں میرے پاس چار عدد ہیں ایک کلو ان کا وزن ہے تو میں نے اسے اچھے سے واش کر لیا ہے اس کے اندر سیرکا وگرہ ڈال کے نمک ڈال کے اسے نمبو ڈال کے دو لیا ہے اچھے سے تو ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ایک ٹوماٹر ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے دو میں نے پیاز لیے تھے بڑے سائز کے جسے میں چوپٹ کر لیا تھا اور ساتھ ہی میرے پاس لیسن ہے چار کھانے کے چمچ ہے تھوڑا زیادہ ڈالیے گا کیونکہ اس کے اندر لیسن اور پیاز جو ہے وہ زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اگر آپ لیسن کی ویڈیو جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں دیسی لیسن چھیلنا تو میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی دیکھ لیجئے گا مکس مسالی ہے میرے پاس ایک بڑی الائچی ہے جس کا موں میں نے کھول دیا ہے دو جو ہے وہ داچینی کے سٹیک ہیں کالی میرچ ہے اس کے اندر جو ہے وہ لانگ ہے تیز سے چار بادیان کا پھول ہے یہ ساری چیزیں اندر ایڈ کر دیں گے ہلدی پوٹر جائے گا ایک کھانے کا چمچ پانی ہے ایک لیٹر پانی ہے وہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے پریشر کے اندر میں بنا رہی ہوں اگر آپ لوگ جو ہے وہ یعنی کہ ہانڈی کے اندر جا پتیلی کے اندر بنانا چاہتے ہیں سیم یہی پروسیدر ہے ایسے ہی چیزیں جائیں گی بس آپ نے ہلکی آنچ پر اسے پکنے کے لیے رکھنے نہ ہے تیز آنچ آپ لوگ نے نہیں کرنی تو میں نے پریشر بند کر دیا ہے اس کو اوپر سیٹین لگا کے تو میں اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے سیٹین آنے کے بعد آدھے گھنٹے تک میں اسے پکا لوں گی آنچ میں نے بھی پریشر کے نیچے بھی میں نے تیز نہیں کرنی ہلکی رکھنی ہے تو آدھے گھنٹے کے بعد ہم آئے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے کہاں تک پہنچا ہے یہ دیکھیں پانی اس کا جو ہے وہ تقریباً ڈرائے ہو گیا ہے تو ہم چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا کوکھ ہو چکا ہے سب سے پہلے ٹوماتر جو ہے اس کا چھلکہ ہم نکال لیں گے کیونکہ وہ علیدہ ہو چکا ہے چھلکہ میں نے جو ہے وہ نکال لیا ہے تو پائے جو ہیں وہ گل گئے ہیں تو اب اس کے اندر ڈال دیں گے دو کھانے کے چمچ ادرک ساتھ ہی ڈال دیں گے ایدھا کب وہ ایڈ کر دیں گے ایک کھانے کے چمچائے کا نمک ان کی بنائی کر لینی ہے اچھے سے جو پائے ہمارے ہیں وہ بلکل گل چکے ہیں تو ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی تین سے چار ہری مرچیں ہیں جسے میں نے سینٹر سے کٹ لیا ہے وہ ایڈ کر دیں گے کالی مرچ کا جو ہے میں بنا رہی ہوں اس کے اندر کوئی سپائس نہیں جانے زیادہ کچھ نہیں جانا بلکل ریسٹورنٹ سٹائل ہے بلیک پیپر کا جو بنتا ہے سوپ بنتا ہے تو بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے ویڈیو کو پورا ووچ کیجئے گا کہ کس ٹائم پہ کون سی چیز جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہو گھر میں بیٹھ کے ریسٹورنٹ جیسا مزہ تو ویڈیو کو پورا ووچ کیجئے گا پائے ہمارے گل چکے تھے دوبارہ ہمیں ضرورت نہیں تھی پریشر چلانے کی تو میں نے سوچا میں کڑاہی کے اندر ڈالیتی ہوں آپ لوگوں کو بھی نظر آ جائے گا اور عام سے بنائی بھی ہو جائے گی تو اس کے اندر میں نے ڈالیا ہے اسے اب ہم لوگوں نے اس کی اتنی بنائی کرنی ہے کہ جتنی زیادہ اچھی آپ لوگ بنائی کریں گے اتنی زیادہ آپ لوگوں کے پائے مزے کے بنیں گے سمیل جو ہے وہ اس کی ختم ہوگی بنائی سے سمیل ختم ہوتی ہے یا کسی چیز کے ایڈ کرنے سے سمیل نہیں جاتی اگر آپ لوگ اچھے سے بنائی نہیں کریں گے تو پائے کی سمیل ختم جو ہے وہ نہیں ہوگی گرم مسالہ پاؤڈر ہے جسے میں نے روست کر کے پیس لیا ہے وہ میں نے ایک کھانے کا چمچی اس ٹائم پر ایڈ کر دینا ہے ایک کھانے کا چمچی جائے گا کالی میچ کا پاؤڈر وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے ان ساری چیزوں کو ڈال کے تو ہم نے بھون لینا ہے بہت زیادہ کم چیزوں سے یہ بن جاتا ہے کالی میچ کا پائے جو ہے ان کی یخنی جو ہے سوپ ہے بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ بنتا ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا یہ بون چکی ہے دیکھیں آئل سیپلٹ ہو گیا ہے تو اسی ٹائم پر میں اس کے اندر جو ہے وہ دیکھیں بلکل آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہے ہمارا مسالہ جو ہے بون چکا ہے تو اسی ٹائم پر میں اس کے اندر ڈال دوں گی پانی ہم نے ڈال دینا ہے ڈیل ڈیٹر تو اب ہم اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تو اسی ٹائم پر میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں لگئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن سب سے پہلے مل سکے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں نیا کیا سیکھنا چاہتے ہیں کون سی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آؤں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اچھا لگتا ہے ہمیں تو ساتھ ہی میں ڈال دوں گی یہ کوک ہو چکے ہیں تقریباً پندرہ بیس منٹ کے بعد میں آئی ہوں تو دنیا میں نے ڈال دیا ہے ایک کھانے کا چمچ وہ ایڈ کر دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے یہ تھے کہ مزیدار سا ہمارا جو ہے مٹرن پائے سوپ جو ہے بن کر ریڈی ہے کالی مرچ والا تو انجوائے کیجئے گا اگر کوئی گرمی بیمار ہے خانسی گیا رہا ہے سینے کی جگڑن ہے بچوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس طرح کے موسم میں جبکہ کرونا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پھیلا ہوا ہے خانسی بہت زیادہ ہو رہی ہے نزلہ بزکام بہت زیادہ ہو رہا ہے سینے کی جگڑن بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس میں اگر آپ اس طرح کا جو سوپ بنا کے بچوں کو دیں گے بہت زیادہ ہیلتی ہے بزرگوں کو دیں گھر کے بڑوں کو دیں خود انجوائے کریں تو اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خیار رکھا کریں اپنے سرلیٹی لوگوں کا ایدرد کے لوگوں کا تو دعا کیا کریں اپنے لئے بھی مستق لوگوں کے لئے بھی خوشیہ بانٹیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اسی پیاری سی بات کے ساتھ مجھے دیجئے جازت نیکس ویڈیو تک کے لئے تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ